بولی ووڈ اتکار اکندنا رناوت کسانوں کی جانب سے دلی کی لال قلعہ پر حلستان کا پرچم لہرانے پر سیخبہ ہو گئی اور احتجاجی کسانوں کو دیشتگرد قرار دے دیا یومی جمہوریہ پر دلی میدان جنگ بنا رہا اور پولیس اور کسانوں کی ترمیان جڑ پے جاری رہی جبکہ پولیس کی جانب سے شدید لاتی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی جس سے ایک کسان خلاق ہو گیا پولیس کی وحشانہ تشدد کی باوجود کسان دلی کی لال قلعہ تک پہنچنی میں کامیاب ہو گئی اور کسانوں نے لال قلعہ پر حلستان تحریک کے پرچم لہرانے دی اس پر اتکار اکندنا رناوت نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور کسانوں کے حلاف طاقت کی استعمال کی حمایت کی ہے اتکارہ کا کہنا تھا کہ بھارت کی یومی جمہوریہ کی دن دلی کی لال قلعہ پر حملہ کر کے خلستان کا پرچم لہرانے گیا ہے ان تصاویر نے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا ہے انہوں نے کسانوں کو دیشت کرد محاطب کرتے ہوئے کہا یہ لوگ جو خود کو کسان کہتی ہے یہ دیشت کردے ہیں کچھ لوگ ان کی حمایت کلی عام کر رہی ہے انہوں نے شدید غصی میں مطالبہ کیا کہ نامی ہاتھ کسانوں اور ان کی حمایتوں کو جیل میں ڈال دیا جائے اس ویڈیو کی نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو دبائے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ مسنجر پر فیس بک پر اور واتس ایپ پر